اسلام علیکم ناظرین کوٹر دو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں شفقہ تلی اور ہم لے کے آ رہے ہیں کوٹر دو کے عوامی نمیندو کی کارکردگی جو کہ اس وقت ہمارے حلقے میں زہر بحث چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے نمیندو نے دو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہمارے علاقے میں کتنے ترقیاتی کام کیے کیا ان کی منصفانہ تقسیم کی گئی کیا تمام پی ٹی آئی کے ورکار جو کہ پی ٹی آئی کے جیالے تھے کپتان کے ٹائگر کہلانے والے اس وقت اپنی حکومت کے نمیندو سے نالا نظر آتے ہیں جو کہ ایک سوشل میڈیا پار اس وقت جنگ بھی چل رہی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو منشور لے کر آئی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں گریب کو گھر روٹی کپڑا اور مکان اس طرح کے متعزد وعدے جو کہ دو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وفا نہ ہو سکے ایک یہاں پر مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے مشہور ہے جو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو اس وقت ہمارے سیاستدان بھی اسی مقولے پر چل رہے ہیں کہ جتنے بھی وعدہ تحریک انصاف کی جانے سے کیے گئے ان میں سے ایک کو بھی وفا نہیں کیا گیا اگر میں اپنے حلقے پی پی دو سو اناسی اور این اے ایک سو اکاسی کی بات کرتا چلوں تو ہمارے منتخب نمیندوں نے یہاں پر ٹاف ٹائل اور چاند میٹر چاند کلومیٹر کے ٹکڑے روڈ کے اور مختلف منصوبے جو کہ ٹینڈر کی صورت میں لائے بظاہر تو ان ٹینڈر پر بھی قاوی زیادہ تنقید رہی اور جو منصوبے تقسیم کیے گئے جو ٹاف ٹائل کی گلیاں بنائی گئی ان میں بھی اپنے ٹیک اداروں کا نواز آ گیا ان میں اپنے ہی قریبے لوگوں کی گلیاں بنائی گئی اس وقت شہر میں اپوزیشن کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا شہر بھر کے گنجان آباد علاقوں میں ایسی بھی گلیاں موجود ہیں جن میں ابھی تک ٹاف ٹیل کیا پکی سولنگ تک نہیں لگائے گئے جو کہ عوامی نمیندوں کی کر کردگی پر ایک سوالیاں نشان ہے شہری اس وقت سوشل میڈیا پر سراپہ اتجاج ہیں کیا وہ کٹدو کا حصہ نہیں تھے یا منتقہ نمیندوں کو ان حلقوں سے ووٹ نہیں ملا تھا جس کی ایک مین وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کا گھڑ ہونے کے باعث چاندھ ووٹر تھے تحریک انصاف کے لیکن ان گلیوں میں ٹاف ٹیل نہیں لگائی گئی ان کے سولنگ ان کی نالیاں ان کے بہت سے مسائل گندگی کے مسائل جو کہ تم برقرار ہیں اگر میں بات کرتا چلوں میلٹپل کمیٹی کے حوالے سے تو عرصہ چالیس سال سے میلٹپل کمیٹی میں سیاسی اثر اسوق کے باعث شہر بھر گندگی سے بھر چکا ہے ورکرز کی دو سے چھ ماہ کی تنخائیوں کے علاوہ پینشنر کی پینشنیں بھی رکی ہوئی ہیں جس کی بڑی مین وجہ ہر دفعہ منطقے بھونے والے ایم پی ایم این ایز کی ہے ہر ایم پی ایم این ای پاکستان کے اس کھتے میں جو کہ جنوبی پنجاب کی ایک پسمندہ تحصیل ہے جبکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے جنوبی پنجاب کی سب سے زیادہ آبادی کی تحصیل اور سب سے زیادہ ریوی نیو ٹیکسس دینے والی تحصیل کوٹدو ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار ہمارے جنوبی پنجاب سے ہیں لیکن افسوس ناکلمیاں ہے کہ انہوں نے اپنا جنوبی پنجاب کے بارے میں ایک پرسینٹ بھی نہیں سوچا ہمارے نوجوان ہماری بچیاں آج بھی یونیورسٹی کیمپس کو ترس رہی ہیں ہمارے علاقے میں ترقیاتی منصوبہ نہیں ہیں ہمارے علاقے میں گلیاں سولیں حتیٰ کہ اس وقت لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں ہمارے نمیندے ہماری عوام صفائی سترائی سیت اور تعلیم جیسی بنیادی سولیہ سے بھی محروم ہیں جو کہ حکومتی کارکردگی پر ایک سوالیا نشان ہے وزیراعظم عمران خان کی جانے سے جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے آج تک ان کو پورا نہیں کیا گیا کوٹی دو کو زلہ بنانا اور مختلف علاقوں کو تحصیل بنانا یہاں پر ہمارے وزرا اور سیٹریز کا اتنا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ گلی مخلوں اور ٹف ٹائل کا استطاعت تو کر رہے ہیں لیکن ایوانوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہماری علاقے میں یونیورسٹی کیمپس ہمارے علاقے کے دوسرے مسائل کبھی زیر پیس نہیں لایا یہ ہمارے وہ نمیندے ہیں جنہوں نے صرف اپنے ٹینور مکمل کرنے کے بعد اپنی جیبیں بھرنے کے بعد دوبارہ ہمارے علاقے میں ووٹ لینے کے لئے آ جاتے ہیں اور یہ اپنے دور حکومت میں اتنا زیادہ خوف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے غریب عوام ان کے خوف کے ڈر سے ان کو ووٹ دیتے ہیں اگر میں بات کرتا چلوں قبضہ گروپ اور سیاسی اثر سوخ کی بنا پر تو ہمارے علاقے میں ایس ایچو سے لے کر ڈی ایس پی تحصیل دار حتیٰ کہ ڈی پیو تاک بھی مقامی نمیندوں کی لوگوں کی سیاست صرف اور صرف غریب لوگوں کا خون نے چوڑنا ہے انہوں نے ترکیاتی فانڈ اور منصوبے صرف قاضوں کی حد تک لے کر رہتی ہیں اور اس حوالے سے بھی میں بحث ضرور کروں گا کہ مقامی ایم پی ایمینے کو ایک مقصود کوٹے کے تحت سرکاری نوکریاں دیے جاتی ہیں جو کہ صرف ان کے قریبی رشتہ دار اور ان کے قریبی ٹاؤٹ مافیا ہی اس پر فائض ہوتے ہیں ہماری علاقے کے پڑے لکھے نوجوان آج لاکھوں کروڑ روپے اٹھا کر نوکریوں کے لئے در بہ در ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن ہمارے نمیندیں اس پر کسی بھی قسم کی کوئی توجہ نہیں دے رہے آج تک کسی بھی نمیندوں کی جانت سے ہمارے نوجوانوں کے لئے کوئی بھی پروگرام لانچ نہیں کیا گیا کوئی بھی سرکاری سطح پر ان کو نوکری نہیں دی گئی جو کہ ایک افسوسناک علمیہ ہے ہمارا جنوبی پنجاب بہت پسمندہ ہے ہم زلہ مظفرگڑ کی تحصیل کھوڑ جو کہ پسمندہ ترین علاقے میں ہیں جہاں پر ہم آج بھی پانی بجلی گیس اور مختلف نویت کے منصوبوں کے تحت اپنے نمیندوں سے بھیک مانگتے ہیں ہم ان لوگوں کو ووڈ دے کر ایوان کی آلہ سطح تک پچھاتے ہیں لیکن افسوس یہ لوگ وہاں پہنچ کر ہمارے مسائل بھول جاتے ہیں یہ لوگ وہاں پہنچ کر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں اداروں میں ان لوگوں کے فون کے اوپر کام ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کی کال نہ کرے جائے حتیٰ کہ تانے کے ایک ایس ایچو این پی اے اور ایم این اے کے رکے اور فون کے بغیر آج بھی کام نہیں کرتا جو کہ ہماری پاکستان طریقہ انضاف کی حکومت کے لیے اپنی ٹیمیں بھیجی جائیں ہمارے علاقے کے ہسپتال ہمارے علاقے کے تھانے ہمارے علاقے کے کچھری ہمارے علاقے کے تسلیل آفیس ہمارے علاقے کے پٹواریوں کا وزٹ کیا جائے کہ یہ لوگ ایک سو بیس پرسنٹ کمیشن پر آ چکا ہے اس وقت دوسرے دور حکومت کو تنقید توہم کرتے تھے کہ فلاں حکومت فلاں حکومت میں اتنے پرسنٹ کمیشن لیا جاتا تھا اتنے پرسنٹ یہاں پر پیسے دے کر کام میں آج آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں ایک سو دس پرسنٹ سے بھی مہنگائی گربت رشوت کا بزار گھرم ہے اس وقت آپ کے نمیندے بھی کمیشن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے مختلف پٹواریوں تھانوں تحصیلوں میں آپ کے ایم پی ایم ایم ایز آپ کے سیاست دانوں کے ٹاؤٹس وغیرہ بیٹی ہیں جو کہ پیسے لے کر کام کروا رہے ہیں اگر ایک ہوئیہ ٹیم بنا کر آپ ایک اس کے سروے کرائیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کے ایم پی ایم ایم ایز ٹرانسپورٹ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ غریبوں کو دونوں حرثوں سے لوٹ رہے ہیں جناب شیخ رشید صاحب آپ کوٹ از ہوئے تھے آپ نے چلتن ایکسپریکس چلانے کا مطالبہ آپ سے عوام نے کیا تھا آپ نے وہ مطالبہ قبول کرتے ہوئے ایک ماہ کے اندر ہمارے علاقے میں چلتن ایکسپریکس چلانے کا وعدہ کیا تھا جو کہ ایک سال کارسہ گزرنے کے باوجود بھی بوا نہیں ہوا کیا آپ بھی اس کرپشن مافیا کا حصہ ہیں خدارہ کچھ عوام کے بارے میں سوچیں یہ آپ کی ایک سال کی کارکردگی دو سال کی کارکردگی پانچ سال کی کارکردگی آگے آپ کو دوبارہ الیکشن میں پرموٹ کرے گی ہم ہی وہی لوگ ہیں جو آپ کو زمین سے اٹھا کر اسمان کی بلندیوں پر لے کے آئے ہمارے آج اس مقام پر پہنچے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت ہمیں عوام کو بھلا دیا ہے عوام قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اگر آپ علاقوں کی ویزر کریں تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری کے بعد جہاں پر نوجوان چور ڈکیت بنے ہوئے ہیں گزشتہ روز کوڑدو کے تین نوجوان راکی گاج بلوجستان پاکستان کے علاقے میں چوری کی موڈ سینکل سیل کرنے گئے ہوئے تھے جو کہ پکڑے گئے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم طالب علم ہیں ہم غربت بے روزگاری کے باعث چوری ڈکیتی کرنے پر مجبور ہیں ہمارا پاکستان کس طرف جا رہا ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب آپ اپنے کیا گئے وعدوں پر خدا را عمل درامت کریں کم سے کم غربت بے روزگاری اور بنیادی سہولیات پر توجہ دیں آپ کی ادم توجہ کے باعث آپ کے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے آپ کے دعوے تو آپ کر دیتے ہیں آپ جتنی اپنی قوت اور اپنا پیسہ اپوزیشن پر خرچ کر رہے ہیں خدارہ وہ پیسہ عوام کی فلاہ ویبوت پر خرچ کریں تاکہ عوام اس سے فلاہ پا سکے ہمارے علاقے میں غربت مہنگائی بے روزگاری قتم ہو سکے ہم آج اس ٹاپک پر اپنا سلزلہ کلوز کر رہے ہیں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ